آج ہم کچھ ایسی مسٹیکس کے بار میں بات کریں گے جو مسٹیکس آپ کو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر نہیں کرنی اور اگر آپ یہ مسٹیکس آرلیڈی کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے ایبوائیڈ کرنا پڑے گا اسلام علیکم و حسنوں کا بلکم کرتا ہوں فیلمورینز کے گنوے اپسوار میں بھئی آج کی بھی رہے ہیں ہم بات کرنے جارہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کی مسٹیکس کے بارے میں جو مسٹیکس آج کل کافی سارے لوگ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو لوگ مسٹیکس کرتے ہیں ظاہری بات ہے ان کا ٹائم بھی زائے ہوتا ہے اور ساتھ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں لیکن وہ یوٹیوب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ نے یوٹیوب کو کیوں کیوٹ کیا تو ان کے اندر ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ یار ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو ایڈیٹ کرنے میں کافی زیادہ ہمیں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے جس کی ویسے ہم اپنے باقی کام نہیں کر سکتے سو آج کی ویڈیو کے در ہم لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو مسٹیکس آپ کو نہیں کرنی اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کے کریئر کرنے اور اپنے یوٹیوب کے کریئر کرنے ویڈیو ماہ کے بننے سے پہلے آپ لوگ لیے ایک اناؤنسمنٹ اگر آپ یوٹیوب بنا چاہتے ہیں آپ کونٹین گریٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں بھائی ایک یوٹیوب کورس کا لنک دے رکھا ہے سمپلی جا کے لنک کے اوپر جوائن کریں اور آپ ہمارے کورس کے انرول کر سکتے ہیں اس کورس کے انر آپ کو مانٹریزیشنل لے کر یہاں پر جو پہلی مسٹیک ہے وہ یہ مسٹیک ہے کہ یہاں پر آپ لوگ شورٹکٹس کا یوز نہیں کرتے آج کل جتنے بھی سوفٹیئرز ہیں چاہے پریمیر پرو فلمورا پرو فلمورا ایکس یہاں جو بھی سوفٹیئرز ہیں وہ سبھی شورٹکٹس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان سبھی کے اپنے پر شورٹکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لازمی سے جاننا چاہیے اب شورٹکٹس آپ کو کہاں سے ملیں گے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے یہاں پر آپ سبھی گوگل کو پر سرچ کریں اور آپ کو آپ کے سوفٹیئرز جو شورٹکٹس ہیں وہ ایزیلی مل جائیں گے گوگل کے اوپر اس کے لئے اگر آپ ان کی ویب سیٹ کو پر ویزٹ کریں گے چاہے آپ جو بھی سوفٹیئرز یوز کریں پریمیر پرو فلمورا ایکس اگر آپ ان کی ویب سیٹ کو پر جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو شورٹکٹس کی فائل دیکھنے کو مل جائے گی اب ایک دفعہ اس کو ٹرائے کریں دو دفعہ ٹرائے کریں آپ کی جو ویڈیو ایڈنگ ہے اس کے اندر کافی آپ کا ٹائم بچے گا اور جو آپ کی ایڈیٹنگ ہے وہ کافی زیادہ سموتھ نکل کے آئے گی آپ کے لئے یہاں پر جو اگلی مسٹیک ہے وہ یہاں پر زیادہ تر لوگ آج کل کر رہے ہیں وہ یہ مسٹیک ہے کہ یہاں پر اگر لیٹس پوز کہ آپ کی ایک ٹین ایٹی پی کی آپ نے ویڈیو رکوڈ کی ایک آپ نے فورکے کی ویڈیو رکوڈ کی ایک آپ نے سیون ٹونٹی کی ویڈیو رکوڈ کی اب یہاں پر جو لوگ یہاں پر جو گلتی کرتے ہیں وہ یہ گلتی کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے جو بھی ویڈیو ڈنگ سوفٹر چاہے پریمیو پرو فرمور اپ ایکس ہو یہاں پر وہ گلتی یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ اپنا وہ پر جیک لے آتے ہیں جس کی کم ریزولیشن ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ نے سیون ٹونٹی پی پہ ایک ویڈیو شوٹ کی ہے ایک آپ نے ٹین ایٹی پی پہ ویڈیو شوٹ کی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر سیون ٹونٹی کی ویڈیو کو اٹھا کر اپنی ٹائم لینگ کے اوپر لے آتے ہیں کوئی بھی سوفٹرک میں یہاں پر بات کر رہا ہوں اپنی ٹائم لینگ کے اوپر جب وہ سیون ٹونٹی کی ویڈیو کو یہاں لوور ریزولیشن کے ویڈیو کو اپنی ٹائم لینڈ کے اوپر لے کے آتے ہیں تو یہاں پر یہ ہوتا ہی ہے کہ جو آپ کی پوڈجیک کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ سیون ٹونٹی پی کے حساب سے ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کی پوڈجیک کی سیٹنگ سیون ٹونٹی پی کے حساب سے سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر ہوگا کچھ یوں کہ جب آپ سیون ٹونٹی پی کے آگے ملی طرف اپنی ٹونٹی پی کے ویڈیو لگائیں گے فورکے کی ویڈیو لگائیں گے تو ایڈ دی اینڈ جب آپ اپنی فائل کو ایکسپورٹ کریں گے اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کریں گے آپ کو وہاں پر سیون ٹونٹی پی کی ہی ریزولیشن دیکھنے کو ملے گی وہ کیوں ملے گی کیونکہ آپ نے اپنی پہلی فوٹیج سیون ٹونٹی پی کی امپورٹ کی تھی اپنے پوڈجیک کے اندر ٹھیک ہے تو ایک بات ہمیشہ مائم لیکھیں کہ جب بھی آپ ویڈیو ریٹنگ کریں تو آپ نے اپنی وہ فوٹیج سب سے پہلے لیکھیں جس کی ریزولیشن سب سے زیادہ ہو آپ فورکے کی ویڈیو آپ کے پاس تو سب سے پہلے فورکے کی ویڈیو لیکھیں اس کے بعد آپ سیون ٹونٹی پی کی ویڈیو لیکھیں یعنی کہ جو آپ کی ہائیس ریزولیشن ہے آپ نے سب سے پہلے وہ فوٹیج اپنی ٹائم جن کے اوپر لیکھے آنے ہیں تاکہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ اس حساب سے وہاں پر کسٹمائز ہو سکے اب یہاں پر جو اگلی مسٹیک ہے جو کہ زیادہ لوگ آج کل کرتے ہیں وہ یہ مسٹیک ہے کہ ان کی کچھ فائلز کسی جگہ پر پڑی ہوتی ہیں کچھ فائلز کسی اور جگہ پر پڑی ہوتی ہیں اب آپ جب بھی ویڈیو ریڈنگ کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے لیٹس پوز کہ آپ نے کوئی بینر چلانے اپنی ویڈیو کے اندر آپ نے کورنر پر کہیں پر اپنا لوگو وغیرہ اٹیچ کرنے تو وہ جو ساری فائلز ہیں کوئی بیگرونڈ آ فائلز کو رکھیں ایک ہی جگہ پر اپنی تمام چیزیں رکھیں اپنا لوگو بھی رکھ لیں اپنے آڈیو بھی رکھ لیں اپنی تمام لیئرز وغیرہ جتنے بھی اپنے چیزیں لگانی ہیں وہ سب ہی چیزیں آپ اپنی ایک ہی فولڈر میں رکھیں تاکہ جب آپ نے ایڈٹ کرنا ہو اس فولڈر فولڈر کو امپورٹ کیا اور آپ اپنی ایڈیٹنگ وہاں سے کنٹینیو کر سکیں اب یہاں پر ایک اور جو گلتی جو کہ میں نے آج کل دیکھی موسٹلی وی ویڈیوز کو وہ پہلے سے سیٹ نہیں کرتے یعنی کہ ان کو بار بار دوننا پڑتے ہیں کہ کون سی ویڈیو ہم نے پہلے لگانی تھی کون سی ویڈیو ہم نے بعد میں لگانی تھی تو آپ اس کو پہلے سی سیٹنگ کر کے رکھیں پہلے سی ارینج کر کے رکھیں اپنے فولڈر کے اندر کے ایک نمبر کے اوپر یہ فوٹج ہے گی دوسرے نمبر کے اوپر یہ فوٹج ہے گی اس سے آپ کا جو ویڈیو ایڈیٹنگ کا ٹائم ہے وہ کافی زیادہ بچ سکے گا اب یہاں پ نہیں لگی ہوئی ہم اپنے پی سی کو اپنے سوفٹیر کو کس طرح سموٹلی رن کریں چاہے فلم ہو رہا ہو پریمیر ہو یا کوئی بھی سوفٹیر ہو ہم اس کو کس طرح سموٹلی رن کریں اپنے پی سی کے اندر تو اس کے لیے یہاں پر جتنے بھی اچھے سوفٹیرز ہیں آج کل کے جتنے بھی یار سب بھی سوفٹیرز کے اندر آپ کو یہ فیسلیٹی دیکھنے کو ملتی کہ یہاں پر آپ اس کی پلی بیک کوالٹی کو ڈیکریز کر سکتی ہو ون بائی فور کے اندر آپ کی جو ڈسپلی ونڈو ہے اس کے نیچے والی طرف ہی آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو مل جائے گا وہاں سے آپ اس کی پلی بیک کوالٹی کو کم کر سکتی ہو اب ایک اور مسئلہ جو کہ لوگوں کے مائن میں پتہ نہیں کیوں یہ سوال آ جاتا ہے یہاں پر یہ سوال ہے کہ یہاں پر جب ہم اپنی پلی بیک کی کوالٹی کو گرائیں گے تو ہم جب اپنے پرجیک کو ایک سپورٹ کریں گے تو کیا ہمارے پرجیک کے اوپر بھی وہی کوالٹی اپلائی ہوگی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو آپ کی پلی بیک کوالٹی ہے وہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے آپ کو وہاں پر ڈیکریز کی جائے گی اس کی جو کوالٹی وہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے سموت پلی بیک کرنے کے لیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے کیا چیز ایڈٹ کی ہے اس کو صرف دکھانے کے لیے آپ کو وہاں پر کوالٹی گرائے گا آپ کا سوفٹ ایر ادھوے جب آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کا جو وہ ویڈیو فائل ہوگی وہ بہتی زیادہ ہائی کوالٹی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو میک شور کریں کہ آپ پل بیک کوالٹی کو زیادہ ڈیکریز کر کے دیکھیں تاکہ آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹائم بچ سکے اور آپ کی جو ایڈیٹنگ ہے وہ زیادہ جلدی ہو سکے سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کچھ چیزیں پسند آئی ہوں گے اور کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ لگے ہوگا کہ یہ مسٹیکس آپ کو نہیں کرنی چاہیے ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھوڑا سا سمارٹ ہو جو اس چیز کو اوپر فوکس کرو انشاءاللہ آپ کی جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے وہ زیادہ بیٹر نکل کرے گی اگر آپ کو ویڈیو ایڈیو کو لائک کر دیں نیچے کمنٹ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہو اور اگر آپ میں کوئی چیز بھول چکا ہوں تو مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتا دیں اچھا لگے گا مجھے بھی جان کے چیلیو میں سبسکرائب کر دیں بیلکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں ویڈیو کو ہم تو شکریہ تھینکس ایلوٹ گوڈ بائی